نمسکار میں ہوں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نئی نیوز ایک طرف مایابتی جو بی ایس پی کی سپریمو ہے پر مخ ہے اور یو پی کے پرب مخے منتری بھی رہی ہیں وہیں دوسری طرف اگر بات کریں تو پشم منگال کی مخے منتری ممتہ بینر جی ان دونوں میں جبردست جنگ شروع ہو گیا ہے حملہ شروع ہو گیا کس بات کو لے کر راست پتی چونہ آپ کو لے کر جہاں ایک طرف بی جپی کی امیدوار کو لے کر خوب چرچائیں ہو رہی ہیں آدیوازی مہیلہ ہیں پہلے راچ پی پالے بھی رہ چکی ہیں اور خوب چرچہ ہو رہی ہے درابدی مرمو کے بارے میں لیکن سوال یہی ہے کہ ان کے سامنے کون ہے ان کے سامنے ہیں یشونت سنہا یشونت سنہا کو نہ ان کے پتنی کا ساتھ مل رہا ہے نہ ان کے بیٹے کا ساتھ مل رہا ہے اور نہ بپکچ کے نتاؤں کا ساتھ مل رہا ہے ہاں ایسا میں کیوں کر رہا ہوں ایسا اس لیے کیونکہ مایہ وطین ساب شبدوں میں خل کر انہوں نے بتا دیا کہ میں دراصل یشونت سنہا کا سمرتھن نہیں کروں گا کہ مہیلہ ہونے کے نہ تھے مہیلہ ہوں کو میرا بورٹ جائے گا اور اتنا ہی نہیں انہوں نے جو ہے اس کے بہانے ممتاب انرجی پر بھی حملہ کر دیا ان پر بھی نشانہ شادہ مایہ وطین نے کہا کہ دراصل میٹنگ جو بلائی گئی شرط پوار سونیا گئے ان تمام نتاؤں کا جو بلائی گیا اس میں اسی نتاؤں کو بلائی گیا جس سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی یعنی کہ ممتاب انرجی پر یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے خاص کر کے ان نتاؤں کو یا ان بے پکچی دلوں کو نہیں بولایا انہا ان کی رائے لی جو کچھ اپنی بات رکھنا چاہ رہے تھے اسی چیز کو لے کر جو ہے میہ وطین جم کر ممتاب انرجی پر نشانہ سادھ رہی ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر ممتاب انرجی اب اس بیان پر اپنا روخ کیا رکھتے ہیں وہیں ایک بات اور ہے کہ یو پی میں جب چناب ہوئے تو میہ وطین پر یہ بھی آروپ لگا کہ دراصل وہ بی جی پی کی بی ٹیم ہیں اور بی جی پی کیلئے وہ کام کرتی ہیں اور جس طریقے کا ان کا پرو درشن رہا جس طریقے کا ان کا کام کاج کرنے کا طریقہ رہا واقعی مو اسے سوال اٹھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ممتاب انرجی واقعی میں اس کا جواب کیسے دیتی ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ راستپتی چھونام میں واقعی میں آج دیش کو نیا راستپتی کون ملتا ہے یہ ایک بڑا سوال رہے گا چلی آج کے لئے تنہیں بائی خبوری دیکھتے رہیں بینای نیوز نمسکر